بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گنتی پڑھنے والے ہیں ایک سے سو تک ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ گنتی کو لکھتے کیسے ہیں لکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیمبلز ہیں علامات ہیں یہ جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ایک سے لے کر دس تک کی گنتی ہیں جتنی بھی آداد ہیں جتنی بھی گنتی ہے کروڑوں تک عربوں تک خربوں تک وہ ساری انہی دس نمبرز سے جو ہے آپ اس کو اس کا اظہار کر سکتے ہیں اور کسی کو لکھ کے بتا سکتے ہیں یعنی یہ علامات ہیں جو سامنے رہے ہیں آپ کو اور اس کو کہتے ہیں ارقام رکم کی جمع ارقام یہ ارقام ہے اور جو عدد کہلاتا ہے عدد وہ گنتی ہے وہ تو لمتناہی ہے آپ اس کو نہیں گن سکتے وہ فتنی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے تو وہ عدد ہوتا ہے اور یہ ہے رقم تو یہ آپ کو باقیدہ سے لکھنا چاہیے یعنی آپ کو لکھنا آنا چاہیے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ کو یا میں نے اگر ایک ہزار لکھنا ہے ایک لاکھ لکھنا ہے تو میں کیسے لکھوں گا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ میں نے کوئی پہلے بھی پریکٹس کروائی تھی ایک دفعہ دوبارہ میں چاہوں گا کہ پریکٹس ہماری ہماری دھوہرائی جائے تازہ کی جائے آپ میرا بانی کریں ایک کاغذ پہ جو ہے ابھی سے ابھی جل جل سے لکھیں یہ دس تک گنتی لکھیں اور مجھے چیک کروائیں گنتی کیسے لکھنی ہے یہ جو چارٹ ہے نا یہ والا چارٹ جس کے پاس پرینٹر آویلیبل ہے وہ میرا بانی کر کے نا اس کا پرینٹ نکلوالے اور اپنے ساتھ رکھیں اس کو اپنے ڈیسٹ پہ لگائیں کچھن میں لگائیں کمرے میں لگائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے گنتی کو لکھنا کیسے ہے تو ابھی آپ لکھیں کاغذ پہ تاکہ میں آپ کو اس کو ٹھیک کروں پھر آپ اس کو پرینٹر کر سکتے ہیں دس بار لکھیں پانچ بار لکھیں آپ کی مرضی ہے جتنا لکھنا چاہیں ٹھیک ہے ابھی مجھے چیک کروائیں تاکہ غلطی نہ ہو آپ سے اور اس کو پھر سنبھال کے رکھیں کہ میں نے کون سی ٹھیک کروائی ہے یہ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ سب سے بہترین لکھا ہوا ہے عرب لوگ ایسے ہی لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو اور بھی بہت سارے اس کی قسم میں نظر آئیں گی لیکن آپ نے ایسا ہی اس کو فالو کرنا ہے اس جس کو فالو کرنا ہے آپ نے تو ابھی کریں شاہبات جلدی سے یہ میں نے آپ کو بیجا ہوا ہے ٹیچر گروپ میں بیجا ہوا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ مجھے مانگے میں آپ کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کریں جلدی سے ابھی میں چیک کروں گا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دس تک گنتی یاد کی ہوئی تھی صفر سے دس تک کی گنتی ہم نے یاد کی ہوئی ہے تو یہ مجھے تو یہ سنا دیں ذرا پلیس ڈاٹر نسرہ پہرے سنایں تاکہ پر یہ بھاکی لوگ یہ بھی سنا دیں واہد اسنان سلاسہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ سمانیہ تسعہ عشرا شاہباش شاہباش بہت اچھی بات جی اور کونس کلاس کا ڈاٹر رسرین پلیس واہد اسنان سلاسہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ سمانیہ تسعہ عشرا شاہباش میری ناس میری ناس جی اور کون ہے سنائیں شاہب سنائیں اس کلاس والے دھوئیے چلیں تو یہ دس تک ہماری گنتی تھی جو کہ ہم نے آنی چاہیے سب کو آنی چاہیے اور اسی پہ ہی ساری بنیاد ہے آگے عربعہ کی جو گنتی ہے نا یہ اتنی آسان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گنتی ہے ہماری عربی میں وہ فرمولوں کی مدد سے جو ہے نا وہ بنا دے ہیں یعنی ہر ایک ورڈ لکھنے کا فرمولہ ہے الگ سے ٹھیک ہے جیسے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ نے یہ گنتی یاد کی ہوئی ہے واہد اسنان یہ جو یہ آپ کو میں نے سو کی گنتی آپ کو دے رہا ہوں یہ ساری سو تک کی گنتی لکھی ہوئی ہے آلڑی آپ نے اس کو دیکھنا ہے صرف یاد کرنا ہے آپ لکھنا چاہیں اپنے پاس تو لکھ سکتی ہیں اپنے پاس بھی آپ لکھ کے رکھ لیں تو آپ کو یاد رہے گی آپ کو شاید بھول جائے پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس لیے خود بھی ٹرائی کریں اس کو تو آپ دیکھیں یہ واحد اسنان ہم نے کہا تھا کہ اسنان زیادہ تر بولتے ہیں لیکن فرمول طریقے میں اسنان ہی آپ کو آنا چاہیے کہ میں نے اسنان لکھنا ہے اگر مجھ سے مانگا جائے گا لیکن بولتے وقت اسنین اسنین ہی رکھیں آپ ٹھیک ہے وہ ہی چلتا ہے یہ دیکھیں اسنان کو انہیں انگلیش میں کیسا لکھا ہے آئی ایس کے ساتھ لکھا ہے آئی ایس آئی ایس نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ پہ نا آپ لوگ یہاں پر ٹی ایچ لکھیں ٹی ایچ ایس 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 نین ایس نان اثنتان یہ سارے آئیں گے تو علفتہ یعنی جو سا ہے نفتہ عربی کی انگلیش میں ہم اس کو ٹی ایچ کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں اس کو اس طرح لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو آتی ہے سلاسہ اربعہ خمسہ ستہ سوہہ تمانی اتسان اور عشارہ یہ جو تین سے نو تک کی گنتی ہے نا یہ زیادہ اہم ہے آپ کے اگلے جو آنے والی گنتی ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ تو یہ جو گیرہ ہے اور بارہ ہے نا انگلیش میں تھوڑا سے مشکل ہوتے ہیں 11 اور 12 اس کے بعد 13 14 15 16 وہ بہت سپیڈ سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن 11 اور 12 کو تھوڑا سا آپ کو رکھ کے آپ کو اس کو بولنا پڑتا ہے یہ ہمارے لئے ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں زیادہ ان کو آسان ہے ان کے لئے جیسے اہدا عشارہ اہدا عشارہ بولتے ہیں گیارہ کو اہدا عشارہ اس کی مختلف شیپس آپ نے دیکھی ہوں گی پڑھی ہوں گی آپ نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے زبان پہ چھڑھا لیں گیارہ کو کہتے ہیں اہدا عشارہ اہدا عشارہ قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف میں اور یہ باقی گنتی بھی ہے میں آپ کو ابھی ایک چارٹ جو ہے نا وہ شیئر کروں گا جس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ قرآن مجید میں گنتی کیسے استعمال ہوئی ہے اور اس پہ ابھی بہت زیادہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ گنتی کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا گہرا ریلیشن ہے گنتی کا اور نمبریں کا کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے نا قرآن مجید میں کہ قرآن مجید پہ اگر کسی نے ایمان لانا ہے نا کسی کو دکھانا ہو تو نمبریں سے آپ جانا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایسا سوچیں یہ عرب تعالیٰ کی طرف سے وہی وہی ہی ہے جو نازل ہوئی ہے تب حیران ہو جائیں گے نمبریں دیکھ کے تو اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جنت کا کتنا ذکر ہوا ہے دوزخ کا کتنا ذکر ہوا ہے شیطان کا کتنا ذکر ہوا ہے رحمان کا کتنا ذکر ہوا ہے تو یہ سارا عذاب کا اور ثواب کا کتنا ذکر ہے آپ حیران ہو جائیں گے کالکولیشن دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ تو یہ ساری بہت ضروری ہے میں آپ کو گنتی شیئر کروں گا بھی کچھ کچھ درمی ٹھیک ہے اور ایک عربی چھوٹی سی کتاب دیکھتا ہوں میں اگر مجھے نیٹ میں مل گئی تو وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اچھا اہد اچھا اور اتنا اچھا یہ تو ہمارے پاس ہو گئی یہ دو ایک قائدے کے بغیر ہے اس کو ایک باکس میں بند کر دیں گیارہ اور بارہ کو اور اس کو ایسے ہی یاد کریں جیسے آپ یاد کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے فرمولہ شروع ہو رہا ہے آپ کا تیرہ سے تیرہ سے انیس تک ایک فرمولہ ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ تین سے لے کے نو تک جو گنتی ہے نا اس کو آپ نے معنیس رکھنا ہے اور دس کو مذکر رکھنا ہے بس آپ نے بولنا ہے سلا ستہ عشر اربعاتہ عشر خمساتہ عشر ستتہ عشر سبعاتہ عشر ثمانیتہ عشر تسعاتہ عشر تو یہ آپ کا دیکھیں یہ ایک فرمولے کے تحت جو ہے نیچے تک آ رہے ہیں نو انیس تک آ رہے ہیں جیسے ترٹین سے لے کے نائنٹین تک ایک پورا فرمولے کے تحت جا رہے ہیں نا تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے اور یہ بہت آسان طریقہ ہے اس کا ایسا ہی اس کو رکھیں اور اسی طرح ہی آپ اس کو ذہن نشین کریں جیسے بچے یاد کرتے ہیں پہاڑے اسی طرح اس کو یاد کریں یہ پہلا فرمولا ہے ہمارے پاس دوسرا جو فرمولا ہے نا وہ ہمارے پاس ہے یہ جو عشرون کا لفظ ہے نا اس کو الگ یاد کریں جیسے گیارہ بارہ کا یاد کیا ہے نا اس کو بھی اپنے پاس لکھ لیں عشرون عشرون کا مطلب ہوتا ہے بیس عشرون اور آپ کو یاد ہے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے جمع بناتے وقت دو رون پڑے تھے کہ یا تو عشرون پڑے یا پھر عشرین پڑے یا نون کے ساتھ یا جمعون ان کے ساتھ جمعہ بنتی ہے نا کتابون زاہدون مسلمون منافقون یا منافقین مسلمین ہا جی یاد ہے آپ کو کسی کو جی جی یاد ہے یہ اسی طرح ہے عشرون اور عشرین اس کو ایسے ذہن میں رکھیں کہ وہ جو قیدت ہے نا جمعہ سالم کا وہ میں نے ذہن میں رکھنا ہے اب جو دہائیاں ہیں نا دہائیاں یہ دہائیاں جو ہیں نا آپ کی یہاں سے ایسے اہدہ عشرہ اس نا عشرہ کو اس کو الگ رکھیں یہ دیکھو فرمولہ والا یہ جو فرمولہ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس میں یہ لفظ آپ کو تنگ کرے گا ستہ والا ستہ کا ذہن میں رکھیں کہ ستہ کا مطلب ہوتا ہے چھے ستتہ عشر ستتہ عشر آپ نے اس کو ایسے یاد رکھنا ہے اچھا اور یہ دوسرا لفظ ہے سمانیت عشر یہ بھی آپ نے غور رکھنا ہے اس پہ کہ سمانیت عشر اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے کیسے لکھنا ہے وہ میں نے کو لکھی ہوئی گنتی آپ کو دے دیا آپ کو ٹھیک ہے کہ شرون اور اشرین کا قائدہ تھوڑا سا جدا ہے تو اس لئے میں نے اس کو گریم میں لکھ کے بیج دیا ہے اس کے بعد جو تیسے تیسے لے کے جو نوے تک کی گنتی ہے نا دہائیوں کی یعنی ترٹی فورٹی ففٹی سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی اس کا ایک ہی قائدہ ہے دیکھو کہ آپ نے تین سے نو تک کی گنتی لکھنی ہے مذکر جیسے میں نے سلاسہ لکھا ہے سلاسہ اور آخر میں وہ نون یا یا نون لگا دو جمع بن جائے گی اس کی آپ بولیں گے سلاسون سلاسون یا پھر کہیں گے اربعون اس کے بعد کیا ہوگا خمسون آگے ستون شابش آگے سماتون سبعون اس کو مذکر رکھ رہا ہی گیا اور یہ دیکھو میں نے سمانون کو الگ لکھا ہے سمانون کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس لیے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لئے بنانا تو میں نے لکھ دیا ہے سمانون اور آگے نائنٹی کیا ہوگا نائنٹی تیسعون تیسعون شابش تیسعون شابش ورناز تو یہ آپ کی گنتی ہے دہائیوں والی جس کو ٹینز بولتے ہیں تو وہ آپ کے اس طرح سے اس کی پوری ہوگی اس کو اب یہ دوسرا فرمولہ ہے جو آپ کو سکھایا ہے بتایا ہے اس کے تحت آپ کو اگر یاد بھی نے رہا نا فرمولہ یاد رہے گا تو آپ بول سکتے ہیں آرام سے یہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو یا نون والے گنتی ہے نا یا نون والی اس کو زیادہ بولتے ہیں جیسے کہیں گے عشرین ربیہ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰� اکیس سے لے کے آپ کے نائنٹی نائن تک ٹوئنٹی ون سے لے کے نائنٹی نائن تک جو گنتی ہے نا وہ ایسی ہے جیسے پانی آپ نے کیا کرنا ہے سمپل فرمولہ کیا ہے فرمولہ یہ ہے کہ ایک سے لے کے نو تک جو گنتی ہے نا آپ نے اس کو پڑھنا ہے واحد اثنین سلسہ اربع خمسہ اور ساتھ میں لکھنا ہے وو اشرون و سلسون واربعون و خمسون واحد و اشرون کیا ہوگا اکیس واحد و سلسون ہوگا اکتیس واحد و اربعون ہوگا ایک اکتالیس پورٹیوان واحد و خمسون وہ ہوگا اکاون یعنی کہ فیمٹیوان اسی طرح اگر بائیس کو دیکھیں تو اثنین یا اثنان و عشرون سلسہ و عشرون خمسہ و عشرون سمجھ رہے ہیں بات کو اس کو آگے لے کے جائیں اربع و عشرون خمسہ و عشرون کے بعد کیا ہوگا فرنٹی سکس ستہ و عشرون ستہ و عشرون آگے سبہ و عشرون سبہ و عشرون آگے سمانون و عشرون یعنی سمانیا سمانیا ہے آٹھ کو سمانیا بولتا ہے سمانیا و عشرون شبش آگے تسہ و عشرون تسہ و عشرون بس یہ گنتی آپ نے ایک سے نو تک پڑھنی ہے اور ساتھ میں دہائی لگاتے جاؤ واؤ کی مدد سے یہ وہ اس کو جوڑتا ہے یہ جو وہ ہے نا اس کو جوڑتا ہے اور دو اور بیس تین اور بیس ایسے چلتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو اس کو بولنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھو یہ فرمولہ میرے پاس ہے کہ آپ گر آپ کے پاس دو دو ہنسے ہو نا دو فگر لکھیا ہوں آپ کے پاس جیسے میں نے پاس یہ لکھا ہوئے سیونٹی ایٹ لکھا ہوا ہے تو انگلش میں تو اس کو بولتے ہیں سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے سیونٹی کو پہلے بولتے ہیں ایٹ کو بعد میں بولتے ہیں اردو میں ایسا نہیں ہے اردو میں کیا ہے اٹھتر آٹھ کو پہلے پڑھیں گے اور ستر کو بعد میں عربی کا بھی یہ حال ہے کہ پہلے پہلے کو پڑھیں گے دوسرا دوسرے کو پڑھیں گے جیسے آٹھ کو پہلے پڑھیں سمانیا و سبعون اگر یہ آپ کو کلیر ہے نا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنتالیس کو پھر میں کیا بولوں گا خمسہ و ارباعون شاب باش اور یہ پچپن خمسہ و خمسون یہ ستہ و ستون سبعہ و ستون شاب باش یہ کیا ہے جی تیسہ و سبعون شاب باش یہ سبعون شاب باش اور یہ آخری بولے نینٹی نائن آخری جو اس کے بعد بنے گا وہ سو کا عدد ہے سو کو کہتے ہیں عربی میں میعا یہ آپ نے پڑا بھی ہوا ہے میعا تو یہ اس کی جو اصل شیپ ہے نا لکھنے کے لیے وہ یہ ہے لیکن ہوا کیا کہ یہ جو شروع کا جو ثبانہ تھا جب قرآن مجید لکھ رہے تھے تو آپ کو بتایا کہ اس وقت نکتے نہیں تھے جب نکتے نہیں تھے تو جب لکھتے تھے نا اس کو جب لکھتے تھے وہ فی ہی کو تو فی ہی ایسے لکھتے تھے اور فی ہی میں تھا ہی نہیں نکتے تھے ہی نہیں تو آپ دیکھو نا میں آتن کو دیکھو اور فیہے کو دیکھ لو تو دونہ ایک جیسے ہوتے یا آپ نے دیکھا منہو کو دیکھیں تو منہو بھی ایسا یہ جیسے میں آتن لکھا ہوا ہے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک علف کا اضافہ کروا دیا یہاں پر نا یہ دیکھو یہ جو آپ کے جو پاس جو کرا مجید ہے نا یہ جو مصحف عثمانی ہے اس میں ایسے دکھائی دے گا آپ کو یہ بھلا وہ ایسے لکھتے ہوتے ہیں اب تو خیر نقطے بھی آگئے ہیں اب تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم لوگ لیکن آپ کو جو نظر آئے گا نا وہ یہی نظر آئے گا میں آتن کو ایسے لکھا جاتا ہے میں آتن علف کے ساتھ یہ ہوتا ہے جی آپ کا سو کو کہتے ہیں اب میں نے کیا کیا آپ کو دیکھو گنتی آپ کو اگر سو تک سیکھنی ہے نا تو میں نے کیا کیا آپ کو پہلے تو یہ آپ کو پی ڈی ایف بیج دیا اگر آپ نے سو تک گنتی دیکھنا ہی تو میں نے سو کی گنتی آپ کو بیج دی ہے پی ڈی ایف فارل میں آپ کے ٹیچر گروپ میں موجود ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی مجھے مانگے میں آپ کو دوبارہ بیج دوں گا ٹھیک ہے یہ سو تک گنتی آپ کے پاس یہ موجود ہے اگر آپ دیکھیں یہ میں نے آپ کو چاڑ بیجے ہیں یہ والے تو آپ چاڑ میں دیکھیں تو یہ آپ کو دیکھیں یہ بھی مل رہے ہیں دیکھو یہ اس میں آپ کو دحائیاں ملیں گے سلام علیکم سلام سلام ورحمت اللہ سر یہ آپ کی یہ ریکارڈنگ مل جائے گی نا جی مل جائے گی مل جائے گی میں فکر رہا ہے میں آج کلاسٹ نہیں اٹینڈ کر پا رہی ہوں تو پھر انجھلا میں یہ آپ سے لے لوں گی کوئی مسئلہ نہیں آپ اگر آگئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں سلامت رہیں سلامت رہیں اچھا جی آپ نے اشرا کو بولا تو اشرا کو دیکھو اشرا دس بیس تیس چالیس ایک ساتھ لکھی ہوئے نا تو آپ نے اس کو یہاں سے یاد کر سکتی ہے اس ٹیبل سے اس تصویر سے جو آپ کو بھیجا ہے کہ اشرین تلاتین اربعین خمسین ستین سبعین اور تمانین یہ سارے یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو چارٹ آپ کو بھیجا ہے وہ دیکھو یہ سو والا ہے پوری سو کی گنتی اس میں لکھی ہوئی ہے اور بھی میں لکھی ہوئے ہے اور اس کے جو فگر ہیں وہ ابھی میں چک کرتا ہوں آپ کے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو اس کو فالو کر سکتے ہیں یہ چھوڑ دیں یہ میں آپ کو کسی اور دن سکھاؤں گا کہ یہ کیا کیا ہے یہ لڑکی ہے اور یہ فسحہ بولتی ہے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں باقیدہ سے یہ فسحہ بولتی ہے ٹھیک ہے اس کو پریس دیکھیں اچھا اچھا بولتی ہے اور اچھا سکھاتی ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آپ کو دوبارہ سے سمجھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ہم بعد میں کسی وقت ڈسکس کریں گے ابھی مجھے آپ تصویریں بیج دیں تو میں آپ کو تصویریں دیکھتا ہوں کہ کیا آپ نے سر ہندر پرسن کو بتا دیں میہ میہ کہتے ہیں کیا ہندر پرسن ہاں میں آمیہ میں آمیہ کا مطلب بلتا ہے اچھا یہ آپ نے لکھا ہے ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹھ نو دس بلکل ہندر پرسن ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں آمیہ اچھا اور کہاں ہیں اور لوگ کوئی نہیں آپ کے کلاس کا آئیمہ نے کیا بیجا ہے آئیمہ نے دے بجے ہے ایک اور دو دو تین چار پانک چھے سات آٹھ نو دس ہاں ٹھیک لکھا ہے اس کو یہ جو آپ کو میں نے جو نمونہ بھیجا ہے نا اس کو فالو کریں وہ زیادہ چھرے گا چھے اور دو میں فالو کریں اس کو تصفیر کو جو آپ کو بھیجی ہے اور کسی نے کسی یہ کون بیٹھے ہیں یہاں پر میرے پاس اگر کوئی مہمان یہاں نسرین نے کہاں بیجا ہے سر میں نہیں بیجا میں ابھی بیج رہی ہوں بس وہ توبہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہے ماشاءاللہ سے توبہ نہیں بلکہ وہ نبیہ وہ بھی ایسی کہہ رہی تھی وہ پھر نہیں بیجا اور کون ہے جی ایشہ تو خیر وہ تو ٹیسٹو گھر رہا ہے میں حصہ نہیں لیں گی چونکہ وہ پھر آئی گی نہیں تو اچھا ہے ایشہ بھی در رہو بس آپ نے اچھے نہیں مانگ رہا محمد احمد آپ نے کب بیجا مجھے لکھے آج سارا دن میں کہیں بیجا آپ نے احمد سلمان یشرا میں ابھی کلاس لے رہا ہوں جی ابھی لیے کلاس میں اوپس میں کھا اچھا دوکھو ابھی ابھی بیج سکتے ہو ابھی بیج دو لکھے بیج دو مجھے کہ میں دیکھ لوں پھر کل تو نہیں دیکھ سکتے ہوگا آج ہی دیکھ پاؤں گا یہ جی یہ کہاں لکھا آپ نے دکتورا کونسا لکھا ہے آپ نے سر یہ ٹاپ پہ جو لکھا تھا پھر میں نے باقی بھی اس کے ساتھ نیچے لکھی ہے یہ ٹاپ پہ لکھی ہے گنتی نہیں نہیں یہ تو بالکل یہ کہاں سے آپ نے یہ کیاں سے لکھا آپ نے یہ گنتی یہ پہلے والے پیٹن پہ لکھی جیسے آپ نے پہلے باتایا میں ابھی تصویر دکھائی آپ کو دیکھو دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں درہ دکتورا یہ تصویر ہے یہ تصویر نکالیں یہ چارٹ نکالیں اور ایسے لکھیں یہ ہے گنتی اصل گنتی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ آج کے بعد شاید دوبارہ ہم اس کو نہ پڑ سکیں لیکن آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ گنتی ہے نا یہ آئیڈیل گنتی ہے لکھائی کے لیے آپ اس کو یہ ہم کر چکے ابھی آپ نے دوبارہ یہ لکھنے کے لیے ہاں جی ہاں جی وہ اصل میں اس کو دو مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے اس کو تو میں اس لیے دوبارہ کیونکہ یہ بنیاد اس پر بنے گی ابھی دیکھیں لوگ غلط لکھ رہے ہیں اس کو تو کلاس کے بعد میں بھیج سکتی ہوں نا آپ کو یہ بھیج سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں جی آپ کو کوئی پرشاند نہیں باقی آپ کے آپ جو لکھوارے تھے وہ بھی میں نے ساتھ لکھیں اچھا یہ ذرا اس طرح لکھیں پلیز یہ جو لکھا ہوئے اس کو اس کو فالو کریں یہ تو کہ اس میں کیا فالو کرنے والی چیز دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں کہ پانچ اور ڈاٹ کا فرق آپ نے ایک تلاش کرنا ہے کہ وہ فرق کیا ہے ایک دوسرا یہ دیکھیں کہ جو ون ہے ٹو ہے ٹری ہے سکس ہے نائن ہے ایٹ ہے اور ٹین ہے یہ ٹیڑے ہیں آپ نے اس کو بائیں سے دائیں کی طرف جھکانا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کی لائن سیدھی نہیں ہوگی کسی کی سیدھی نہیں ہے لائن اس لئے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ یہ آپ ٹھیک لکھیں ہیں اس کو تو بیج دیں کوئی مستان میں دیکھ لیتا ہوں چیک کر لیتا ہوں جو جو بیجے گئے انشاءاللہ کوئی برشانی نہیں جی یہ ریٹر نے لکھنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ بلکل اے ون ہے بہت ٹھیک لکھا ہے آپ نے بلکل زبادست ماشاءاللہ اچھا چلیں یہ والا کام جی حباب کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو بتائیں آپ کو آپ کے سامنے ہی سارا اشرین اور اشرون دونوں چلتے ہیں بلکل بلکل میں نے ارس کیا کہ عرب میں آپ جائیں گے تو بولو زیادہ اشرین کو یوز کریں گے اشرین تو آپ نے اشرون اور اشرین دونوں سنیں گے آپ میں نے بتایا تقلیف جب کرتے ہیں تو وہ اشرون بول جاتے ہیں ویسے اشرین ہی بولتے رہے ہیں اشرین بولتے ہیں اگر یہ یاد ہو گیا تو آپ کو گنتی آ گئی ہے انشاءاللہ اچھا جی ٹھیک صحیح ہو گیا اور جی کوئی سوال ہے کسی کا حباب تو سکتے ہیں اور اس میں کوئی کچھ اور بیجا ہے تو مجھے بتائیں اگر اس میں کچھ اور بیجا ہے یہ کیا بیجا ہے نوٹر نسلین نے ہاں یہ میں نے پڑھا ہے یہ میں آپ کو جو ہمارا مطعم والا وہ میں نے لکھنے کے لیے دیا ہوا ہے محپارہ کو اگر وہ مجھے بیج دیتی ہے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ تیچر گروپ میں دے دوں گا آپ نے اس کو ہی پڑھنا ہے جو میں آپ کو بیجوں گا انشاءاللہ پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ایسا جی متا نحنو نتقلم في لغت العربية فقط دیکھ لیں پھر جیسے بھی ہوگا جب بھی ہوگا ہمارے اردو میں بولنے کی تیار میرا گلہ خوش ہو گیا تو جتنا homework زیتے ہیں homework تو کرتی نہیں ہے ڈپتورہ آپ نے تو روٹین بھی نہیں لکھی آپ نے homework تو کرتی نہیں ہیں آپ تو صرف ہمارے جانبے تو آپ کو ساتھ ساتھ چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ اچھی سے ہم چک پڑھ رہے ہیں نا وہ کتاب کے ساتھ چل رہے ہیں ہم لوگ لیکن باہر سے کریں گے تو بس مرزی آپ کی کیا کر سکتے ہیں اس میں کچھ بھی آپ سب ہماری ساتھ کرتی ہوں لیکن وہ ہومورک نہیں کیا جاتا لیکن کلاس تو روز نوٹ کرتی ہوں اچھا اچھا یہ جی یہ چھے کو ذرا بٹھیک کر دیں باقی ٹھیک ہے نسرین اوپر اوٹھیک لکھا تھا اوپر جو آپ نے لکھا ہے نا وہ سیح لکھا ہے بس ٹھیک ہے یہ چھے کو ذرا چھے کو ذرا دیکھیں کہ چھے اگر آپ دیکھیں نا اس کو تصویر کو دیکھیں اور اس کو چھے کو دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ دعا کی میں نظر لکھی ہے باقی دو کو بھی دیکھیں ذرا دو اور چھے دونوں کو ذرا فوکس کریں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ چھانے چھانے آپ آپ اپنا خیال لکھئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوں گی کل ویڈیو کا دین ہے کل ایک ویڈیو دکھا ہوں گا انشاءاللہ پھر آپ